کانگریس کا ایک اور ساتھی آج اس کا ساتھ چھوڑ گیا شریلنکائی تمیلوں کے مدے پر ناراض ڈی ایم کے سپریمو کرونا نیدھی نے آج کیدر سرکار سے خود کو الگ کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یو پی اے کے کنبے سے الگ ہو گئے ہیں ڈی ایم کے کے 18 سانسر پہلے سے ہی جوڑ توڑ کے سہارے چل رہی سرکار کے لیے یہ کافی بڑی سنخیہ ہے لیکن سرکار کے سرداروں کا دعویٰ ہے کہ ان کی سلطنت پر کسی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کرونا نیدھی نے منموہن پر کرونا نہیں دکھائی شریلنکہ مسئلے پر ناراض کی کے چلتے ڈی ایم کے نے کیندر کو دیا سمرتھن واپس کھینچ لیا ہے ناراض کرونا نیدھی کو سمجھانے بجھانے اور منانے کے لیے منموہن نے تین تین سپہ سالاروں کو چنے نہیں بھیجا پر وہ لوٹ آئے خالی ہاتھ لیکن ڈی ایم کے سپریموں نے باتچیت کا دروازہ ابھی پوری طرح سے بند نہیں کیا ہے یہ سب مزاک ہے اور ایک مہینے کے بعد سب واپس آ جائیں گے ڈی ایم کے والے یہ صرف کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ جہلیتہ گئیں ان کو نیچا نہ دکھا دیں تو یہ ڈراما سے ہم پروابیت نہیں ہے ڈی ایم کے نے یو پی اے کو کر دیا ہے بائی بائی اور ایسا ہوتے ہی سرکار میں مچ گئی ہائی ہائی ڈی ایم کے کے تیور سکت ہیں اور کانگریس پسینہ پسینہ ہوئے جا رہی ہے سندیش یہی کی جب تک ہے سانس تب تک ہے آس اسی لئے سرکار کا سب سے بڑا سنکٹ موچک بھروسہ دے رہا ہے کہ سرکار کی صحت ابھی بھی ٹھیک ہے اب اگر چدمرم کی بات پر یقین کر بھی لیں تو بھی ڈی ایم کے کے فیصلے کے بعد سرکار کی صحت کمزور ضرور ہوئی ہے کیونکہ دو ہزار چودہ کے لوگ سبح چناف سے این پہلے کانگریس کے ایک اہم ساتھی کا اس سے الگ ہونا اس کے لئے بڑا جھٹکا تو ہے ہی